علی رضا رزبی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس بات پر تھوڑا سا اور تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ اس زمانے کے ہمارے بدلتے تقاضوں کے ساتھ اور یہ جو چینجز آ رہے ہیں آج کل تو کیسے ممکن ہے کہ ہم ان رسومات تو قائم رکھیں یا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی رسومات میں کچھ چینجز لے کر آئیں کچھ تبدیلی لے کر آئیں اور یہ رسومات ہماری ازداری کے ساتھ کس حد تک ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ازداری ایک ثقافت کا نام ہے ازداری ایک مذہبی شہ ہے لیکن اس کے برپا کرنے کا طریقہ اور ازداری کے احتمام کا طریقہ ثقافتی ہے اور خود مرہوم یا غمینی کا فتوہ موجود ہے کہ جو جس فرہنگ اور جو جس ثقافت کے تحت جس کلچر کے تحت ازداری کر رہا ہے وہ ازداری ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام سے متصادم ہو سکتی ہیں اور ایسی چیزیں جو اسلام سے متصادم ہوں اسلام کی روح سے متصادم ہوں وہ ہمارے لئے یہ قابل قبول نہیں لیکن اگر کوئی شئے روح اسلام سے اسلام کے بنیادی اصولوں سے اسلام کی بنیادی تعلیمات سے متصادم نہ ہو تو وہ قابل قبول ہے اور جہاں پہ جو آدمی جس بھی ثقافت کے تحت یعنی یہ خاص طرزیں ہوتی ہیں جو غم کیلئے مخصوص ہوتی ہیں ان کو نہم میں مرسیوں میں سلام میں سوزخانی میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے بعض طرزیں ہیں جنہیں نامناسب محفلوں سے منصوب کیا جاتا ہے ان کا ازداری کے تمام کے تمام رسومات میں استعمال کرنا جائز نہیں کیونکہ سمینار ہے میں تمام میرے برادران اور خہران نے بہترین انداز سے اپنے اپنے مطالق کو پیش کیا اور میں کیونکہ مسلسل پچھلے دنوں لندن کے لیے اشرا ریکارڈ کر رہا تھا میرا گلہ اس وقت بہت زیادہ خراب ہے دستان اچھی طرح سے سکتا ہوں بہت زیادہ اچھی طرح سے نہیں سکتا اس وقت تو میں صرف آپ کے سوال کے ضمن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سقافت کا بہت بڑا دخل ہے ابھی دگر بھی میرے جو ساتھی ہیں جو میرے محترم بزرگان صاحب کے سب لوگ بول رہے تھے انہوں نے بھی شاہرہ اسی بات کی طرف کیا کہ چاہے وہ ایران کی مختلف شہروں کی ثقافت ہو ایراق لبنان خود مدینہ اور مکہ کے جو شیعہ ہیں وہاں ان کی ثقافت ہے کہ ہندوستان پاکستان کے مختلف علاقوں میں تو آسداری کا تعلق جو ہے وہ ثقافت سے اور رسوم جتنی بھی برپا ہوتی ہیں مثال کے طور پہ علم پہ ہر جگہ پہ آپ کو پنجہ نظر آئے گا یا وہ پنجہ جو ہے کیونکہ جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ علم کیے گا جیس لیے وہ پنجہ وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا پھر مثال کے طور پہ وہاں چاند نظر آئے گا اور وہ چاند کیونکہ جناب عباس کا لقب تھا قمر بن حاشم تو اس لیے وہاں چاند ضرور ہوتا ہے مشکیزہ کیونکہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تمام کے تمام جو ازاداری کے مراسم ہیں ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ثقافتی پہلو نظر آئے گا لیکن اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے کوئی بیک گراؤنڈ اسی طرح سے چاہے وہ تابوت ہو یا جھولہ ہو جناب علیہ السلام کا تو یہ تمام تر چیزیں ہیں تو ثقافتی پہلو رکھتی ہیں لیکن ان میں آپ کس طرح سے احتمام کریں گے اور کیا بہت سی اب میں رسومات کے اب نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک ایک رسم کو الگ الگ پیش کرنا اور خود ایک تفصیلی اس کے لیے دفاعیہ چاہیے جو میں ابھی اس وقت محسوس کر رہا ہوں کہ بہت سے میرے فراد میرے بھائی اور بہنیں میرے بات بھی انہیں اپنے مطالع پیش کرنے تو ثقافت کا تعلق ہے اور رسومات جو ہیں وہ ان کے جتنے بھی اس وقت ہم اپنی تمام چیزوں کو میرے خیال میں ازاداری کی کسی بھی شے کو یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کس رسم کو جو ہے وہ بہت تر انداز سے لوگوں تک پہنچائیں کس رسم کو برپا نہ کریں یہ بڑا مشکل موضوع ہے یعنی اس موضوع پہ بولنا اور حتی ہمارے علماء مراجعہ تک ان میں سے بہت سے موضوعات بولنے سے اجتناب کرتے ہیں اگر بولتے بھی ہیں تو پھر بنتہا اس کے نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں جو آئے ہیں وہ اچھے نہیں اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان موضوعات کو چھڑا جا سکتا ہے اور جناب سب سے جاتا جو اہم چیز ہے وہ اپنی مجالس میں ہم جناب سید شہدہ علیہ السلام کے اس پیغام اور مقصد کو لوگ تک پہنچائیں اور جو دیکھنے والا ہے وہ صرف رسومات کو جب دیکھے تو اس کی فوراں توجہ اس اصل مقصد اور حدف کی طرف جائے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا کہ ہماری کوئی بھی رسم ہمارا ماتم بھی لوگ دیکھے فوراں سوال کریں کیوں ماتم کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ شہدہ کی قربانی پیسے ان کی شہادت کی ویسے ان کی اس قرب کی وجہ سے جو نظالم سے وہ گزرے تو وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُچْعَمْدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ تو یعنی آیات جو قرآنی جو اتنی زیادہ جناب سیدہ کہ تو شہدہ کے لیے آئیں کہ اگر کوئی عام مومن کا بھی قتل کر دے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ جہنم ہے وَخَالِدًا فِيهَا اور وہ وہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو ہم یعنی لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو تین چیزیں جناب سیدہ شہدہ کے پیغام میں بہت اہم ہیں ویسے تو میں آپ کو دسیوں گلوا سکتا ہوں لیکن تین چیزیں بہت اہم ہیں پہلی شہ جناب سیدہ شہدہ کی مظلومیت آج پوری دنیا اپنے آپ کو مظلوم بنا کر کے پیش کر رہی ہے اور آپ بہت سے ایسے ایسے ظالموں کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ظالم ہیں لیکن اپنے آپ کو مظلوم بنا کر پیش کر رہے ہیں ہم جو چودہ سو سال سے مظلوم ہیں ہم حقیقی معنی میں اپنی مظلومیت کا پرچار ہی نہیں کر پائیں تو ہمارے پر ظلم کیا گیا ہمارے آئیم اہلی بیت علیہ السلام پر ظلم کیا گیا تو پہلی بات مظلومیت سب سے زیادہ جو اہم ہے جناب سیدہ شہدہ کے پیغام میں وہ ہے مظلومیت کہ ان کی مظلومیت کو جاگر کیا جائے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ہستی اور شخصیت جناب سیدہ شہدہ کون تھے اگر مسلمان سے بھی بات کریں تو نواس اے رسول ہیں شیعوں سے بات کریں تو حجت خدا ہیں امام ہیں منسوس من اللہ ہیں اور اگر غیر مسلموں سے بات کریں تو انہوں نے ظالموں کے خلاف قیام کیا تو ظالم کے خلاف ان کا قیام تو ان کی شخصیت سے مطالق گفتوں کو بہت ضروری ہے تیسرا جو پہلو جناب سیدہ شہدہ کی زندگی سے ہمارے سب کے لئے بہت ضروری ہے سب کے سامنے پیش کرنا تو میں سمجھتا ہوں وہ جناب سیدہ شہدہ کا اپنے خانوادے کو قربانی میں سب سے پہلے پیش کرنا یعنی اکثر وہ افراد دنیا بھر کے اندر جن کا مقصد خالص نہیں ہوتا وہ اوروں کو بھیجتے ہیں خود نہیں جاتے آپ بادشاہوں کو دیکھ لیں صدور کو دیکھ لیں وزرائے آزم کو دیکھ لیں وہ کبھی آپ کو خود لڑتے نظر نہیں آئیں گے وہ کبھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے کبھی اپنے بہنوں کو نہیں لے کے آئیں گے کبھی اپنے بھائیوں کو اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو کسی بھی مقام پہ نہیں بھیجتے سب سے بڑی جناب سیدہ شہدہ کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے سب سے جو آگے رکھا قربانی میں وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کو تو یہاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں سید شہدہ نے پیش کی ہیں جس میں سر فہرست ان کے اپنے خانوادے کے لوگ ہیں ان کے اپنے اہلِ بیعت ہیں تو اگر یہ ہم ساری دنیا کے سامنے پیش کریں تو تمام رسوم جناب سید شہدہ کی ازاداری کی جس ثقافت کے بھی تحت برپا کی جائیں ہر شیح ہمیں پلٹا کے جناب سید شہدہ تک لے کے جائیں ہر وہ چیز جو ہم ازاداری میں انجام دیں وہ ہمیں پلٹا کے خود سید شہدہ تک لے کے جائیں وہ آواز ابھی بھی آ رہی ہے یہ آواز نہیں آ رہی تو بہرحال دیکھیں ہم میں سے ہر آدمی ہاں پہ جو بھی ہے وہ گھنٹوں بولنے والا آدمی ہے کسی کو بھی روکنا جائے بہت مشکل ہوگا اس لیے میں خود ہی لحاظ رکھتے ہوئے دوسروں کے اوپر رحم کرتے ہوئے کہ ان کو بھی طرح موقع مل جائے کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے صرف اور صرف دعا کروں گا اپنے تمام محترم آہ ساتھیوں وزرگان اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے آپ کے لیے میرے سیستر جنہوں نے یہ احتمام کیا آہ کہ پوری دنیا میں اس وقت ہم ایک عجیب و غریب حالہ سے گزر رہے ہیں میں صرف ایک جملہ کہانا چاہتا ہوں اب سب لوگ فون کرتی ہے کی بات پوچھ رہی ہیں یورپ میں امریکہ میں آہ کہ ہم وہ ماحول نہیں بنا پائیں گے یہ جو بہت سے ممالک میں تو پورا اس وقت بین ہے برطانیہ کے بہت سے شہروں میں سوچ ہے وہ دوبارہ لوگ ڈاؤن شروع ہو چکا اور یورپ میں سیکنڈ ویف کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے نہیں معلوم کہا تک صحیح ہے کہ سپین میں سکساری بالکل سب مساجد ممارکہوں کو بند کر دیا گیا ہے بہت سے اور ملکوں کے اندر ہے اس وقت بہت سے حالات خراب تو اکثر لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ مولانا ماحول نہیں بل پاتا ہم گھر میں بیٹھ کے مجلس کرتے ہیں سنتے ہیں تو وہ ماحول نہیں بن پاتا میرے بھائیوں میرے بہنوں میرے بزرگوں میرے بچوں بس ایک بات یاد رکھیں محول آپ کو خود بنانا ہے فرشِ عذاب اچھائیں جیسے امام بارگاہ میں بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھیں ویسے ہی جب اگر کوئی فضائل کی بات آئے تو نعرہ لگائیں جب مسائب ہو تو خود بخود گریہ کریں محول آپ کو گھر گھر خود بنانا پڑے گا اور یہ بھی کہ جو جناب زینبِ گبرہ نے کہا تھا گھر گھر ازاداری ہوگی تو آپ شکر ادا کریں کہ آج گھر گھر واقع ازاداری ہوگی اور وہ جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ جو فرشتے آتے ہیں وہ آپ کے گھروں میں ازاداری پرپا کرنے سے ہر ہر گھر کے اندر وہ فرشتے آئیں وہ ساری رحمتیں برکتیں آپ کے گھروں میں نازل ہوں گی یہ جو ازاداری سے وابستہ ہیں اور جس قدر ہو سکے بیٹھ کے اور صوفے پر بیٹھ کر کے مجلس مس سنیے گا بلکہ ایک فرشِ عذاب زمین پر خود بچھائیں خود پورا احتمام کریں جب نوحہ سنیں جب مرسیہ سنیں جیسے ہی تلاوت شروع ہو یا حدیثِ قصہ پڑھے جارہی ہو یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو وہیں سے آپ پورا محول گھر کے اندر بنائیں کہ مجلس ہو رہی سوائے جو افراد بڑھے ہیں یا بیمار ہیں ان کے علاوہ تمام افراد فرشِ عذاب بچھا کی زمین پر بیٹھ کر کے مجلس سنیں ایک اور بات اطلاعہ بشارہ کروں گا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ ڈاؤن ہے تو یہ کیا ہے کیا نہیں یہ بھی سب آزمائشیں ہیں امتحان ہیں اور بھی جس طرح سے مرنہ بھی فرما رہے تھے اور میرے سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں نے بات کہی ہے میں خاص تعقید کروں گا کہ جہاں گھروں میں مجالس ہوں تو آپ گھر میں محول بنائیں اور اگر آپ بہار مجالس ہوں تو اس میں ایسو پیس کا پورا لحاظ رکھیں خیال رکھیں اگر خدا نہ خاصہ آپ کی وجہ سے کسی بھی آدمی کو کرونا وائرس لگتا ہے تو ہمارے فقہا کا بھی فتوہ ہے کہ پھر آپ ذمہ دار ہیں اس بیماری کو پھیلانے میں اور میڈیکلی بھی قانونی بھی اخلاقی طور پر بھی تمام کے تمام یورپ امریکہ کے حکومتوں نے کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بیماری دوسروں کو لگے وہ اخلاقی اور قانونی لحاظ سے بھی مجرم ہیں تو ہر لحاظ سے ہمیں لحاظ رکھنا ہے آپ بہت زیادہ اوبر کانفیلنٹ ہیں آپ کا ایمان بہت زیادہ فقتہ ہے ہمارا اتنا فقتہ نہیں تو آپ بہت زیادہ پہنچے ہوئے آپ کو بیماری نہیں لگے گی لیکن اگر آپ کی وجہ سے آپ نے کسی بھی کو ہاتھ لگایا دوسرے کو بیماری لگا دی تو آپ پھر بھی ذمہ دار ہیں خدا نہ کرے اگر ایک بھی جناب سید شہدہ کا ماننے والا عزادار کسی بیماری میں آپ کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے تو آپ اس عزادار کی جان لینے کے ذمہ دار ہیں تو اس لیے میں اپنے تمام کے تمام بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ جذبات تشیو نام احساسات اور عقل دونوں کا ہے میں نے حالانکہ کہا تھا میں بات تمام کر رہا ہوں یہ آخری دو نکا سن لیجئے گا میری بہن جہاں اس وقت ان سے معاذت کے ساتھ کہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو موڈریریٹر ہوتا ہے سب سے زیادہ تو اس کو صدا مل رہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو سننا اور پھر مجھ سے اپرات کہ جو بولنا بڑا آسان ہوتا ہے ہم جسوں کے لیے سننا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں کہوں گا تشیو نام ہیں دو چیزوں کا ایک ہے عقل عقلانیت ہم نحنو عبیدت علیل ہم لوگ علام ہیں دلیل کے ہم بغیر عقل یہ کسی چیز کو چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو پہلی چیز ہے عقل دوسری چیز ہے احساسات اور جذبات کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ اوور ڈوز کرتے ہیں تو تشیو سے آپ دور ہونے لگتے ہیں بہت سے لوگ آپ کو عقل کا ضرورت زیادہ انڈیکشن لگا دیتے ہیں عقل 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 تو پھر آپ بالکل رونے سے دور ہو جاتے ہیں جذبات سے احساسات سے دور ہو جاتے ہیں یہ رونہ بغیر احساسات کے نہیں ہوتا تو رونے کے لیے جذبات اور احساسات کے ضرورت ہے لیکن دونوں چیزوں کا ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے عقل کا بھی اور احساسات کا بھی جذبات کا بھی دونوں کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے تشیو ایک ایسے پرندے کا نام ہے جس کے دو پر ہیں ایک ہے ولائِ علی دوسرا ہے عزدائِ حسین یہ دونوں کے دونوں پر تب چلتے ہیں جب انسان کی عقل اور اس کے احساسات صحیح طرح سے اپنے جگہ پر ہو تو اس لیے کبھی بھی ایک کو دوسرے پر غالب نہ آنے دیں جتنا بھی گریہ کیجئے تو عقل سے باہر نہیں ہونا چاہیے جتنی بھی عقل لڑا لیجئے وہ احساسات کو کم نہ کرے کیونکہ احساسات انسان کی آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں اور اسلام میں رونے کو ترغیب دلایا ہے رسول اسلام گریہ کرتے تھے جنابِ امیر کو کھانا پکا ان کے لیے جملہ لکھا ہے کہ آپ کسرس سے رویا کرتے تھے مولا کی نشانی شیرِ خدا روتاوہ کوئی تصور نہیں کر سکتا لیکن نہیں جنابِ امیر کی زندگی میں بہت زیادہ بھوکا ملے گا آپ کو تو اس لیے اس سالہ زداری کے اندر میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے اپنے بچوں سے خاص طور سے درخواست کروں گا کہ اپنے گھر میں بزرگوں کو خیال کریں اور جب مجالیس کے اندر جائیں تو ایسو پیس کے اوپر پوری طرح سے عمل کریں بہت شکریہ بہت شکریہ مولانا